فَإِنْ كَانَتِ الشَّرْطِيَّةُ مُتَّصِلَةً فَاسْتِثْنَاءُ عَيْنِ الْمُقَدَّمِ يُنتِجُ عَيْنَ التَّالِحِ وَاسْتِثْنَاءُ نَقِيزِ التَّالِحِ يُنتِجُ رَفْعَ الْمُقَدَّمِ كَمَا تَقُولُ قُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا لَاكِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةً يُنتِجُ فَانْنَهَارُ مَوْجُودٌ لَاكِنَّ النَّهَارَ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ يُنتِجُ فَالشَّمْسُ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ گزشتہ سبق میں ہم نے قیاسِ استثنائی کی بحث شروع کی تھی قیاسِ استثنائی کی اور صاحبِ کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاسِ استثنائی جو ہے وہ دو قسم کہ وہ قیاسِ استثنائی جو ہے وہ مرقب ہوتا ہے دو قضیوں سے بھئی ان دو میں سے پہلا قضیہ شرطیہ ہوتا ہے اور دوسرا قضیہ حملیہ ہوتا ہے جن کے درمیان کلمہِ استثنائی اللہ یا اس کے مشابے کوئی حرث یعنی لاکنہ وغیرہ آتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو قیاسِ استثنائی کہتے ہیں تو قیاسِ استثنائی میں معلوم ہوا کہ پہلا قضیہ شرطیہ ہوگا اور شرطیہ پھر دو قسم پر ہو سکتا ہے متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ بھی اور منفصلہ میں پھر وہ حقیقیہ بھی ہو سکتا ہے معنیاتِ الجمع بھی ہو سکتا ہے اور معنیاتِ الخلوب بھی ہو سکتا ہے بھئی معنیاتِ الخلوب بھی گویا قضیہ شرطیہ جو پہلا مقدمہ ہوگا قیاسِ استثنائی کا قیاسِ استثنائی میں دو مقدم ہیں نا پہلا کیا ہے قضیہ شرطیہ اور دوسرا حملیہ بھی اس قضیہ شرطیہ جو پہلا مقدمہ ہے اس میں چار احتمال ہوگئے بھئی چار احتمال یا وہ کیا ہوگا شرطیہ متصلہ ہوگا یا منفصلہ حقیقیہ ہوگا یا منفصلہ مانعاتِ الجمع ہوگا یا منفصلہ مانعاتِ الخلوب ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی تو چار احتمال آگئے بھئی چار احتمال قیاسِ استثنائی بھئی قیاسِ استثنائی میں یاد رکھئے کبرا باہر سے نہیں آتا بھئی صغرہ صغرہ تو چار قسم پر ہو سکتا ہے بھئی ابھی میں نے آپ کو بتایا صغرہ تو شرطیہ ہے اور قبرا کیا ہے حملیہ تو صغرہ جو شرطیہ ہے اس میں چار صورتیں میں نے بتا دیں یا وہ شرطیہ متصلہ ہوگا یا شرطیہ منفصلہ اور اس منفصلہ میں تین صورتیں بن گئیں تو کل چار صورتیں آگئے صغرہ میں ہیں یا شرطیہ متصلہ ہوگا یا شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہوگا یا شرطیہ منفصلہ مانعت الجمع ہوگا یا شرطیہ منفصلہ مانعت الخلو ہوگا بھئی چار صورتیں آگئے بھئی کس کے اندر؟ صغرہ کے اندر اور قبرا تو ہے قضیہ حملیہ اور درمیان میں کیا آنا ہے صغرہ و قبرا کے؟ حرف استثناء اللہ یا لیکن نہ آئے گا بھئی تو یہ جو قبرا ہے یعنی قضیہ حملیہ خیاس استثنائی میں یہ باہر سے نہیں آتا یہ صغرہ ہی سے آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ صغرہ ہی سے آتا ہے اور اس میں چار احتمال ہیں توجہ ہے سبق کی طرح قبرا کہاں سے آتا ہے؟ صغرہ ہی سے آتا ہے اور صغرہ کیا تھا؟ شرطیہ تھا اور شرطیہ کے اندر دو حصے ہوتے ہیں دو جوز ہوتے ہیں پہلے کو مقدم کہتے ہیں دوسرے کو تالی کہتے ہیں تو قبرا انہی سے آئے گا مقدم یا تالی سے قبرا آئے گا تو قبرا کبھی آئین مقدم ہوگا کبھی آئین تالی ہوگا کبھی نقیز مقدم ہوگا کبھی نقیز تالی ہوگا چار احتمال ہیں بھئی یہاں پر قبرا نے کہاں سے آنا ہے؟ صغرہ سے اور صغرہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ ہے اور شرطیہ کی کتنے جوز؟ دو جوز، ایک مقدم، ایک تالی، انہی سے اس نے بننا ہے بھئی انہی سے تو وہ ہو سکتا ہے کبھی آئین مقدم ہوگا جو مقدم ہے بعین ہی وہی کبرا ہے یا جو تالی ہے بعین ہی وہی کیا ہے؟ کبرا تو کبرا کبھی آئین مقدم ہوگا کبھی آئین تالی ہوگا کبھی ان کی نقیز ہوگا یعنی نقیز مقدم ہوگا یا نقیز تالی تو کبرا میں چار احتمال ہوگئے یا وہ عین مقدم ہوگا یا عین تالی ہوگا یا نقیز مقدم ہوگا یا نقیز تالی ہوگا یہ کس میں چار احتمال ہوگا ہے کبرا میں نتیجہ بھی اس قیاس استثنائی میں باہر سے نہیں آتا نتیجہ بھی اس کا صغرہ ہی سے آئے گا بھئی اور وہاں بھی یہی چاروں احتمال کہ نتیجہ یا تو عین مقدم ہوگا یا عین تالی ہوگا یا نقیز مقدم ہوگا یا نقیز تالی ہوگا سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی قیاس استثنائی جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے پہلا قضیہ ہمیشہ کیا ہوگا شرطیہ دوسرا کیا ہوگا حملیہ اور پہلا صغرہ جو شرطیہ ہے وہ حملیہ وہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے منفصلہ حقیقیہ بھی ہو سکتا ہے منفصلہ مانعات الجامع بھی ہو سکتا ہے منفصلہ مانعات الخلوم بھی ہو سکتا ہے اور قبرا وہ باہر سے نہیں آئے گا وہ اسی صغرہ سے لیا جاتا ہے اور صغرہ میں تو قضیہ شرطیہ ہے اور اس میں شرطیہ میں دو جوز ہوتے ہیں پہلے کو مقدم کہتے ہیں دوسرے کو سالی تو قبرا انہی سے لیا جائے گا تو قبرا یا تو عین مقدم ہوگا یا قبرا عین سالی ہوگا یا قبرا نقیز مقدم ہوگا یا قبرا نقیز سالی ہوگا چار سسمیں بھئی چار احتمال اور نتیجہ بھی یہاں پر باہر سے نہیں آتا نتیجہ میں بھی وہی چار احتمال یا وہ عین مقدم ہوگا یا عین سالی ہوگا یا نقیز مقدم ہوگا یا نقیدِ تالی ہوگا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی جی تو اس کے لیے ایک نقشہ بنا لیجئے بھئی ایک نقشہ بنا لیجئے الگ صفحے پر بنائیے بھئی پورے صفحے پر بنے گا یہ نقشہ اوپر لکھنیجئے نقشہ قیاسِ استثنائی نقشہ قیاسِ استثنائی نقشہ قیاسِ استثنائی متصل و منفصل جلدی جلدی لکھئے بھئی نقشہ قیاسِ استثنائی متصل و منفصل بھئی دیکھئے میں نے کیا لکھوایا نقشہ قیاسِ استثنائی متصل و منفصل بھئی قیاسِ استثنائی کتنے قضیوں سے مرقب ہوگا دو سے ان دو میں سے پہلا ہمیشہ کیا ہوگا شرطیہ ہوگا اور شرطیہ پھر وہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ یاد رکھو اگر صغرا شرطیہ متصلہ ہو شرطیہ شرطیہ متصلہ ہو تو اس کو قیاسِ استثنائی متصل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قیاسِ استثنائی متصل کب کہتے ہیں جب صغرا کیا ہو شرطیہ متصلہ ہو اور اگر صغرہ کیا ہو شرطیہ منفصلہ ہو جس میں تین صورتیں تھیں حقیقیہ معنیات الجمع یا معنیات القلوب تو اگر صغرہ شرطیہ منفصلہ ہو تو اس کو قیاس استثنائی منفصل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قیاس استثنائی منفصل کب کہتے ہیں جب صغرہ منفصلہ ہو اور اگر صغرہ متصلہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں خیاس استثنائی متفاصل بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی اچھا نیچے بھئی یہ آپ نے عنوان اوپر دے دیا نقشہ خیاس استثنائی متفاصل و منفاصل بھئی اب نیچے نشان لگائیے جیسے میں کہہ رہا ہوں وہ ایسے کرتے جائیں اس سے آگے جو چیز ابھی میں نے نہ بتائی وہ آپ نے نہیں کرنی بھئی بات سمجھنے جہاں میں لکیر کہوں گا وہاں کھینچ نہیں ہے پہلے نہیں کھینچ دینی آپ نے لکیر دیکھئے نیچے ہمیں سات خانے چاہیے کتنے ابھی لکیر نہ کھینچ نہ یوں کرو چھے لکیروں کے نقطے لگا دو جہاں سے ہم نے لکیر شروع کرنی ہے اوپر اوپر ایک ایک نقطہ لگائیں چھے خانوں کی جگہ بن جائے خانے سات چاہیے ہمیں چھے لکیریں لگاؤ گے تو سات خانوں بھئی نہیں میں کہہ رہا ہوں صرف نقطے لگانے ہیں لکیریں نہیں کھینچنی ابھی نیچے کی طرف لکیر نہیں کھینچنی سب سے اوپر صرف ایک ایک نقطہ لگاؤ سب سے اوپر ایک ایک نقطہ کہ اس نقطے سے نیچے کی طرف پھر ہم لکیر کھینچیں گے لیکن ابھی آپ نے لکیر کھینچنی نہیں ہے بس اوپر پہلی سطر میں ایک ایک نقطہ لگاتے جو بس چھے نقطے لگا دیئے بھئی برابر فاصلے پر چھے نقطے لگائے تو کتنے خانے بن رہے ہیں ذرا گنوں بیچ میں بھئی چوڑائی کے رخ میں چوڑائی کے رخ میں سات خانے ہمیں چاہیے ہوں گے اوپر سے پھر نیچے اس نقطے سے پھر ہم لکیر نیچے کی طرف کھینچیں گے لیکن ابھی آپ نے کھینچنی نہیں ہے لکیر سورہ سمجھ میں آگئی اوپر کتنے نقطے لگا لیئے چھے نقطے لگا لیئے اور خانے یہ کتنے بنیں گے سات خانے نیچے کی طرف لمبائی میں بن جائیں گے اچھا اب یوں کرو پہلے نقطہ جہاں لگایا اس کی لکیر کھینچ کے نیچے لے جائیں پہلے نقطہ جہاں لگایا تھا اس کی لکیر کھینچ کر نیچے لے جائیں یہ ایک خانہ پہلا بنا لیں اوپر سے نیچے کی طرف لکیر کھینچ دیں اب اس نقطے پر اوپر سے نیچے کی طرف پورے صفحے پہ لکیر کھینچ کے لے جائیں یہ پہلا خانہ بن گیا بن گیا پہلا خانہ دوسرا بھی بنا لیں اس کی بھی لکیر کھینچ لیں دوسرا بھی بنا لیں بنا لیے دوسرا خانہ جی تیسرا بھی بنا لیں تین خانے لمبائی میں بن گئے بھئی تین بن گئے بھئی اچھا چوتھے نکتے کو چھوڑ دیں پانچویں کی لکیر نیچے لے جائیں پانچویں کی لکیر نیچے لے جائیں بھئی چوتھے کی جگہ چھوڑ دیں لے گئے بھئی چھٹے کی بھی لکیر نیچے لے جائیں بس بھئی دیکھا یہ نقشہ ذرا الگ صورت بنوانی تھی اس لئے میں نے کہا لکیریں نہ کھینچیں یہاں ہمیں چاہیے تھے چھے خانے کتنے چاہیے تھے اصل میں ہمیں چھے خانے چاہیے تھے لیکن اس میں سے چوتھا خانہ بڑا چاہیے تھا ہمیں ذرا وہ بڑا بن گیا یا نہیں بھئی یہ خانہ یہ ایک خانہ بڑا بن گیا پہلا بھی چھوٹا خانہ اوپر سے نیچے کی طرف لگی رہے لگائیں آپ نے پہلا خانہ بھی چھوٹا دوسرا خانہ بھی چھوٹا تیسرا خانہ بھی چھوٹا چوتھا خانہ بڑا ہے بھئی پانچویں اور چھٹا پھر چھوٹا خانہ ہے اچھا پہلے خانے پر لکھئے سغرا دوسرے خانے پر لکھئے کبرا دوسرے پر لکھئے کبرا تیسرے پر لکھئے نتیجہ نتیجہ چوتھا جو بڑا خانہ تھا اس کے اوپر لکھ لیجئے مثال سغرا بڑے خانے کے اوپر آ جائے گا مثال سغرا پانچویں خانے پر لکھ لیں مثال کبرا کبرا کی مثال بھئی مثال کبرا اور آخری خانے پر لکھ لیں مثال نتیجہ یعنی نتیجہ کی مثال بڑی مثال نتیجہ بنا لیا بڑی پہلے خانے پر آیا سغرا دوسرے پر کبرا تیسرے پر نتیجہ چوتھے پر مثال سغرا یعنی صغرا کی مثال پانچویں پر مثال کبرا یعنی کبرا کی مثال چھٹے پر ہے مثال نتیجہ یعنی نتیجہ کی مثال آپ اس کے نیچے ان کے نیچے لکیر کھینچ دیں ایک یہ صغرہ سے لے کر مثال نتیجہ تک اس سارے کے نیچے لکیر کھینچ دیں یہ عنوان ہے اوپر کا بھئی تاکہ اب ہم جو نیچے لکھیں یہ اس سے الگ ہو جائے بھئی دائیں سے بائیں لکیر کھینچیں ان کے نیچے ان کے ساتھ ہی ملا کر کھینچیں بھئی بہت زیادہ فاصلہ نہ کریں یہ عنوان بن گیا دیکھو اب یہ اوپر والا حصہ الگ ہو گیا اب نیچے خانے ہیں ان میں ہم صغرہ کبرہ بناتے چلے جائیں گے اچھا اب یہ جو صغرہ کا خانہ ہے پہلا اس میں اس خانے کو خالی رکھنا ہے بھئی اس میں بائیں کنارے بلکل کنارے پر لکیر کے بلکل شروع میں پہلی سطر میں لکھ لیں ایک شروع میں شروع میں بلکل شروع میں کنارے پر ایک لکھ لیں چھوٹا سا اس کے نیچے لکھ لیں دو الگ الگ سطر میں ٹھیک ہے ایک ایک سطر میں ایک ایک نمبر دیتے جائیں تیسری میں لکھیں تین تیسری لکیر میں تین چوتھی میں اس کے نیچے لکھیں چار یہ لے جائیں بھئی عدد سولہ تک لے جائیں بھئی کنارے پر ایک دو تین چار پانچ سولہ تک بھئی لکھ لیے بھئی سولہ عدد بھئی سولہ عدد سولہ عدد بھئی سورت سمجھ بھی آرہی ہے کہ مشکل ہے بھئی سولہ ضربیں یہاں بنیں گی بھئی جیسے پچھلے نقشے میں بنی تھیں بھی آئین ہی اسی طرح ہے یہ بھی اچھا بھئی نمبر ایک جہاں جس خانے میں آپ نے لکھا پہلی سطر میں وہاں صغرہ میں لکھو ایک کے سامنے شرطیہ متصلہ ایک نمبر کے سامنے لکھ دو شرطیہ متصلہ چھوٹا سا کر کے لکھ دیں ایک لائن میں نہیں آتا تو اوپر نیچے لکھ دیں شرطیہ متصلہ لکھ لیا بھئی اچھا بھئی یہ ہے دیکھو اب وہی قیاس استثنائی ہے قیاس استثنائی میں کیا تھا پہلا قضیہ یعنی صغرہ کیا ہوتا تھا شرطیہ اور اس میں پہلی کیا صورت تھی شرطیہ متصلہ ہوگا یہ شرطیہ متصلہ صغرہ آگیا اور قبرہ میں کتنے احتمال تھے قبرہ باہر سے نہیں آتا تھا قبرہ صغرہ سے ہی لیتے تھے تو اس میں کتنے احتمال تھے چار عین مقدم ہوگا یا عین تالی ہوگا یا نقیز مقدم ہوگا یا نقیز تالی تو لہذا قبرہ میں یہ پہلی لکیر کے سامنے لکھیں عین مقدم عین مقدم لکھ لیا بھئی اس کے نیچے عین مقدم کے نیچے لکھیں دوسری لکیر میں قبرہ میں عین تالی قبرہ میں ہی لکھیں دوسری لکیر کے سامنے دو نمبر کے سامنے عین تالی تین نمبر لکیر کے سامنے قبرہ کے اندر ہی لکھیں نقیز مقدم نقیز مقدم چار نمبر لکیر میں قبرہ والے خانے میں لکھیں چار نمبر جس کے آگے ہے اور قبرہ والا خانہ ہو نقیز تالی نقیز تالی لکھ لیا بھئی اب نتیجے والے خانے میں آئیے تیسرے میں اور پہلی لکیر کے سامنے نتیجے والا خانہ ہو اور ایک نمبر والی لکیر ہو وہاں لکھیں نتیجے میں عین تالی ایک نمبر لکیر کے سامنے نتیجے والا تیسرا خانہ عین تالی لکھ لیا بھئی اچھا نیچے والی لکیر میں آئے اسی خانے میں نتیجے والے میں دو نمبر کے سامنے لکھیں دو نمبر والی لکیر اور خانہ کون سا نتیجے والا یہاں چھوٹا سا کارٹا ڈال دیں بھئی اس کا نتیجہ نہیں آتا چھوٹا سا کارٹا لگا دیں یہاں نتیجہ نہیں آتا اس سے نیچے آئیے اسی نتیجے والے خانے میں تیسری لکیر میں یہاں بھی چھوٹا سا کارٹا ڈال دیں بھئی یہ اس کا بھی نتیجہ نہیں آتا چوتھے خانے میں آئیے بھئی چوتھی لکیر کے سامنے نہیں خانہ تیسرا ہی ہو نتیجے والا ہی چوتھی لکیر میں نتیجے والے خانے میں لکھیں نقیز مقدم نقیز مقدم نقیز مقدم لکھ لیا بھئی دیکھئے غور کیجئے ذرا سغرہ ہے شرطیہ متصلہ سغرہ کیا ہے چاروں شکلوں میں ضربوں میں سغرہ شرطیہ متصلہ ہی ہے اس لیے سغرہ کے خانے میں میں نے اور پھر کچھ نہیں لکھوایا وہ یہی شرطیہ متصلہ ہے سغرہ ہو شرطیہ متصلہ تو کبرہ میں چار احتمال ہیں وہ عین مقدم ہوگا یا عین تالی ہوگا یا نقیز مقدم ہوگا یا نقیز تالی ہوگا اس میں سے دو کے اندر نتیجہ آتا ہے ایک پہلی صورت میں جہاں سغرہ ہے شرطیہ متصلہ اور کبرہ ہے سغرہ ہے شرطیہ متصلہ اور کبرہ کیا ہے پہلے میں عین مقدم اُس کے سامنے نتیجہ ہے عین تالی اگلی دو ضربوں میں نتیجہ نہیں آتا چوتھی ضرب میں سغرہ کیا ہے سغرہ شرطیہ متصلہ ہی ہے اور کبرہ کیا ہے نقیز تالی ہے نتیجہ کیا آیا نتیجہ ہے نقیز مقدم شاہ باش بھئی اچھا پانچمیں لکیر میں اب آ جائیے سغرہ کے اندر پہلے خانے میں پانچ نمبر کے سامنے لکھیں منفصلہ حقیقیہ منفصلہ حقیقیہ لکھ لیا بھئی اب کبرہ والے خانے میں آئیے پانچ نمبر کے سامنے کبرہ والے خانے میں یعنی منفصلہ حقیقیہ کے بلکل سامنے لکھنا ہے کبرہ کے خانے میں عین مقدم اس سے نیچے کبرہ ہی کے خانے میں اسی کے نیچے لکھ لیں اگلی لکیر میں یعنی چھے نمبر کے سامنے کبرہ والے خانے میں عین تالی عین تالی اس عین تالی سے نشری لکیر میں لکھ لیں نقیز مقدم نقیز مقدم ہاں ہاں سات نمبر سات نمبر لکیر میں کبرہ والے خانے میں نقیز مقدم آٹھ نمبر لکیر میں کبرہ والے ہی خانے میں لکھ لیں نقیز تالی نقیز تالی لکھ لیا بھئی اب نتیجے والے خانے میں آئیے بھئی پانچ نمبر لکیر کے سامنے لکھیں بھئی پانچ نمبر لکیر میں کبرہ میں کیا تھا عین مقدم اسی لکیر میں پانچ نمبر میں نتیجے والے میں لکھیں نقیز تالی نقیز تالی نتیجے والا خانہ ہے پانچ نمبر لکیر ہے نقیز تالی اس سے نشلی لکیر میں آئیے اسی خانے میں نتیجے میں چھے نمبر لکیر کے سامنے نتیجے والے خانے میں لکھیں نقیز مقدم نقیز مقدم سات نمبر کے سامنے نتیجے والے خانے میں لکھیں عین تالی عین تالی آج نمبر کے سامنے نتیجے والے ہی خانے میں لکھیں عین مقدم عین مقدم لکھ لیا بھئی دیکھئے یہاں پانچ نمبر میں سغرہ تھا منفصلہ حقیقیہ کبرا کیا تھا عین مقدم نتیجہ کیا آیا نقیز تالی اگلے چھے نمبر میں سغرہ وہی منفصلہ حقیقیہ تھا اور کبرا کیا تھا عین تالی نتیجہ کیا آیا نقیز مقدم سات نمبر خانے میں سغرہ وہی تھا منفصلہ حقیقیہ اور کبرا کیا تھا نقیز مقدم اور نتیجہ کیا آیا عین تالی آج نمبر خانے میں سغرہ وہی منفصلہ حقیقیہ ہے اور کبرا کیا ہے نقیز تالی نتیجہ کیا آیا عین مقدم آیا اب نو نمبر لکیر پر آئیے بھئی پہلے یعنی صغرہ والے خانے میں لکھیں نو نمبر لکیر میں مانعات الجامع مانعات الجامع یا چاہیں تو اس کے ساتھ منفصلہ کلاف بھی بڑھا سکتے ہیں منفصلہ مانعات الجامع لکھ لیں لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ منفصلہ کی قسم ہے تو نو نمبر میں کیا لکھ دیا مانعات الجامع لکھ لیں یا منفصلہ مانعات الجامع لکھ لیں اچھا اس سے اگلے خانے میں یعنی کبرا میں اس کے سامنے لکھیں یعنی نو نمبر لکیر ہی میں کبرا میں لکھیں عین مقدم عین مقدم دس نمبر لکیر میں کبرا میں لکھیں کبرا میں عین تالی عین تالی نتیجے والے خانے میں لکھئے نو نمبر لکیر نتیجے والا خانہ نقیز تالی نقیز تالی لکھ لیا بھئی دس نمبر لکیر میں آئیے اسی نتیجے والے خانے میں لکھئے نقیز مقدم نقیز مقدم اور یہ جو نتیجے والا خانہ ہے اس میں گیارہ اور بارہ دونوں میں کاٹے کا نشان لگا دیں یہاں نتیجہ نہیں آئے گا گیارہ اور بارہ نتیجے والا خانہ دیکھئے نو نمبر میں صغرہ کیا ہے منفصلہ منعات الجمع اور کبرا کیا ہے عین مقدم نتیجہ کیا آیا نقیز تالی دس نمبر میں بھی صغرہ کیا ہے صغرہ صغرہ ہاں منفصلہ منعات الجمع کبرا کیا ہے عین تالی نتیجہ کیا آیا نقیز مقدم اور گیارہ اور بارہ میں نتیجہ ہی نہیں آئے گا تیرہ نمبر پر آجائیے صغرہ میں لکھئے منفصلہ منعات الخلوب منفصلہ منعات الخلوب تیرہ نمبر لکیر ہے صغرہ کا خانہ ہے منفصلہ منعات الخلوب اب کبرا والے خانے میں اسی کے سامنے یعنی تیرہ نمبر لکیر کبرا والا خانہ عین مقدم عین مقدم لکھ لیا بھئی چودہ نمبر لکیر پر آئیے کبرا ہی کے خانے میں چودہ نمبر لکیر کے سامنے لکھیں عین تالی عین تالی لکھ لیا بھئی پندرہ نمبر خانے میں آئیے پندرہ نمبر لکیر پر آئیے کبرا والے خانے میں لکھیں نقیز مقدم نقیز مقدم لکیر نمبر ہے پندرہ خانہ ہے کبرا کا کیا لکھا نقیز مقدم سولہ نمبر لکیر پر کبرا والے خانے میں لکھیں نقیز تالی نقیز تالی لکھ لیا بھئی اچھا اب پھر تیرہ نمبر لکیر پر آئیے نتیجے والے خانے میں بھئی نتیجے والے خانے میں تیرہ اور چودہ دونوں لکیروں پر کاٹے کا نشان لگا دیں یہاں نتیجہ نہیں آتا نتیجے کا خانہ ہے تیرہ اور چودہ نمبر لکیر دونوں جگہ کاٹے کا نشان پندرہ نمبر لکیر پر آئیے نتیجے والا خانہ ہے عین تالی لکھیں بھئی عین تالی سولہ نمبر خانے میں آئیے سولہ نمبر لکیر پر نتیجے کا خانہ ہے لکھ لیجئے عین مقدم عین مقدم سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو دیکھئے تیرہ نمبر خانے پر اب آئیے سغرہ کیا ہے سغرہ منفصلہ مانیات القلوب کبرا کیا ہے عین مقدم نتیجہ نہیں آئے گا نتیجہ شابر چودہ نمبر میں سغرہ کیا ہے منفصلہ مانیات القلوب وہ مشدد ہے قلوب اور کبرا کیا ہے عین تالی نتیجہ نتیجہ نہیں آئے گا پندرہ نمبر میں سغرہ کیا ہے منفصلہ مانیات القلوب اور کبرا کیا ہے نقیز نتیجہ کیا آیا عین تالی سولہ نمبر میں سغرہ کیا ہے منفصلہ مانیات القلوب ہی ہے اور کبرا نقیز تالی نتیجہ کیا آیا عین مقدم آیا بھئی سورت سمجھ میں آ گئی بھئی تو دیکھئیے کتنوں میں کتنے کس ضربوں میں نتیجہ نہیں آ رہا چھے چھے ضربوں میں نتیجہ نہیں آ رہا یہ عقیمہ ہے عقیمہ عقیمہ کا معنی میں نے بتایا تھا بانج بانج بھئی تو یہ نتیجہ نہیں دیتی اور کتنی باقی رہ گئی دس سولہ میں سے چھے نتیجہ نہیں دیتی تو دس ہیں جو نتیجہ دیتی ہیں اور وہ میں نے نتیجہ لکھوا دیے اب ان کی مثالیں رہ گئیں بھئی مثالیں جی مثال اب آئیے بھئی چوتھے خانے میں یعنی جس کے اوپر آپ نے لکھا تھا مثال سغرا اس میں پہلی لکیر میں لکھئے یہ سارا پہلی سطر میں کوشش کریں پورا آ جائے چھوٹا چھوٹا لکھیں صرف اتنے ہی ہیں جو میں نے بول دیا یہ سارا سغرا ہے یہ سغرا کی مثال آ گئی بھئی یہ کیا آ گئی سغرا کی مثال بھئی مقدم کیا ہے اس میں سغرا بھئی قضیہ شرطیہ ہے نا توجہ ہے سبت کی طرف سغرا قضیہ شرطیہ ہے اور کونسا ہے شرطیہ متصلہ اس میں مقدم ہوگا ایک تعلی ہوگا مقدم کیا انکانت شمس صالعتن یہ ہے مقدم تعلی کیا ہے فنہار موجود اچھا بھئی اب ہمیں کبرا چاہیے کبرا آگے کبرا کی مثال ہے کخانہ ہے پیچھے آو بیسی لکیر میں کبرا کیا تھا عین مقدم بناو کبرا لیکنہ کے ساتھ لیکنہ شمس اچھم سو صالعتن عین مقدم کیا ہے اچھم سو صالعتن ہے نا جی تو لیکنہ کے ساتھ اسی کو ذکر کر دیں بس عین مقدم پیچھے کبرا کی خانے میں کیا لکھا تھا عین مقدم نا مطبع عین مقدم ہی کو کبرا مگنے بنانا ہے نقید نہیں بنانی اس کی بلکہ عین کو بنانا ہے تو لیکنہ کے ساتھ ذکر کر دو اسی کو کیسے کہیں گے لیکنہ کیا لیکنہ کیا لیکنہ شمس طالعتن یہ مثال کبرا میں لکھیں اب یہ مثال کبرا کا جو خانہ ہے اس میں پہلی لکیر میں لکھیں لیکنہ شمس طالعتن اچھا پیچھے دیکھئے اب نتیجہ کیا آیا تھا عین تالی تھا یہاں کیا ہے تالی فنہار موجودن یہی نتیجہ ہے عین تالی نتیجہ ہے تو آخری خانہ جو ہے مثال نتیجہ اس میں لکھ لیں یہی فنہار موجودن فنہار موجودن طریقہ سمجھ میں آ گیا جی کس طرح صغرہ ہوتا ہے صغرہ تو پورا آئے گا کبرا بھی اسی سے لینا ہے نتیجہ بھی اسی سے لینا ہے بھئی دوسری لکیر میں اس کا تو نتیجہ ہی نہیں آتا تیسری کا بھی نتیجہ ہی نہیں آتا چوتھی لکیر میں آ جائیں چوتھی لکیر میں صغرہ کیا بنانا ہے شرطیہ متصلہ جی مثال ہے صغرہ والے خانے میں آ جائیں چوتھی لکیر میں جی یہاں برابر کے نشان ڈال دیں وہی اوپر والی مثال ہے وہ جو انکانت شمس و طالعاتان تھا نا بیعین ہی وہی اسی کو یا پورا لکھ لیں چوتھی لکیر میں بھی اس کو دوبارہ لکھ لیں یا برابر کے نشان ڈال دیں کہ یہ اوپر جو ہے یہی یہاں پر بھی مثال ہے جی نہیں نہیں چاروں میں نہیں دو میں تو دوسرے اور تیسرے میں تو نتیجہ ہی نہیں آتا اس کو خالی چھوڑ دیں چوتھی لکیر میں آ جائیں ہاں جن میں نتیجہ نہیں آ رہا ان کو ہم چھوڑتے جائیں گے چوتھی لکیر ہے خانہ ہے مثال صغرہ والا اور اس میں آپ یہی جو اوپر پہلی لکیر میں کیا لکھا تھا مثال صغرہ میں یہی مثال چوتھی لکیر میں بھی لکھ لیں یا برابر کے نشان ڈال لیں کہ اوپر جو ہے وہی یہاں بھی مثال سمجھیں یہی مثال ہے یہاں بھی نشان لگا لیے یا نشان لگا لیں یا پورا لکھ لیں جیسے آپ کو آسانی ہو اب نتیجے میں آئیے بھئی قبرہ والا کی مثال بھئی اس ذرا چار نمبر میں قبرہ دیکھے کیا بنایا تھا ہم نے شروع میں نقیزِ تالی تالی کیا ہے یہاں پر تالی پورے فَنَّهَارُ مَوْجُودُن یہ صغرہ پہ نظر رکھو تالی کیا ہے فَنَّهَارُ مَوْجُودُن یہ ہے تالی ہمیں کیا چاہیے نقیزِ تالی چاہیے تو کیا ہوگی نقیزِ تالی تالی میں کیا ہے دین کے موجود ہونے کا ذکر ہے یا نہ ہونے کا ذکر ہے ہونے کا ذکر ہے تو نقیز اس میں نہ ہونے کا ذکر ہوگا نقیز میں کیا ہوگا اگر نقیز اسی کا وہ کر لو طریقہ آپ جان چکے ہیں مصبت کو منفی سے بدل دو منفی کو مصبت سے بدل دو تو یہاں پر کیا ہے فَنَّهَارُ مَوْجُودُن صغرہ کے صغرہ پہ نظر رکھنی ہے کبرائیسی سے بنانا ہے اس میں مقدم کیا ہے الشمس و تالیات تالی کیا ہے فَنَّهَارُ مَوْجُودُن اس کی نقیز تیار کر لیں نقیز تالی اور لَاقِنَّ کے ساتھ لَاقِنَّ کے ساتھ کیونکہ لَاقِنَّ تو ضرور رہنا ہے بیچ میں لَاقِنَّنْ نَهَارَ لَيْسَ بِمَوْجُودِن یہ مثال کبرہ میں لکھ لیں لَاقِنَّنْ نَهَارَ لَيْسَ بِمَوْجُودِن لکھ لیا بھئی کبرہ کی مثال لکھ لی چوتھے خانے میں لَاقِنَّنْ نَهَارَ لَيْسَ بِمَوْجُودِن نتیجہ کیا آنا چاہیے تھا پیچھے ہم نے ذکر کر دیا ہے کیا نتیجہ آئے گا نقیز مقدم اور مقدم کیا ہے طلوع شمس کا ذکر ہے یا طلوع شمس کی نفی ہے طلوع شمس کا ذکر ہے تو اس کی نقیز بنا لو طلوع شمس کی نفی کر دو فَالشَمْسُ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ فَالشَمْسُ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ یہ مثال نتیجہ ہے بھئی یہ چوتھے خانے میں مثال نتیجہ والے خانے میں جو آخری ہے اس کے اندر لکھیں چوتھی لکیر میں چوتھی لکیر میں فَالشَمْسُ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ فَالشَمْسُ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ صورت سمجھ میں آگئی بھئی بھئی صغرہ نم ندھیر نظر رکھو بھئی ساری لکیروں پر صغرہ اگر شرطیہ متصلہ ہو اور کبرا کیا آجائے عین مقدم آجائے نتیجہ کیا آئے گا عین تالی آئے گا مثال ذکر کر دی اور صغرہ کی بھی اور کبرا کی بھی اب اس کو ملا کر پڑھیں این کانتی شمس طالعتن فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ لَاكِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ نتیجہ کیا آئے آگئے فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ پھر چوتھی صورت کے اندر چوتھی ضرب میں شرطیہ متصلہ صغرہ شرطیہ متصلہ تھا کبرا کیا تھا نقیز تالی نتیجہ کیا دے گا نقیز مقدم بھئی چوتھی لکیر میں اور صغرہ اور کبرا کو اب ذرا ملا کر پڑھیں این کانتی شمس طالعتن فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ لَاكِنَّ النَّهَارَ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ نتیجہ کیا آیا فَالشَمْسُ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ بھئی انہوں نے کہا دیکھو ترجمے پہ بھی غور کر لو پہلی مثال پہ اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے لیکن سورج تو طلوع ہے اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے لیکن سورج تو طلوع ہے کیا معنی دن بھی موجود ہے آخری مثال اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے لیکن دن تو موجود نہیں اگر سورج موجود ہو تو دن بھی موجود ہوتا ہے لیکن دن تو موجود نہیں معلوم وہاں سورج بھی تلون نہیں ہے بھئی سورج سمجھ میں آگئی بھئی باقی مثالیں پھر کل انشاءاللہ ہم کر لیں گے آدھا نقشہ ہو گیا آدھے سے زیادہ کچھ تھوڑا سا رہ گیا بھئی چلیے بس بھئی حادہ والمران اللہ علم بحقیقت الکلام